روزگار کے شیطر میں بھارس سرکار کے تمام دعووں اور پریاسوں کے بیچ سے سیول سوسائٹی گروپ پرہار کی چوکانے والی ریپورٹ سامنے آئی ہے آکڑوں کے مطابق دیش میں ہر روز قریب پانسو پچاس لوگ بیرزگار ہو رہے ہیں ریپورٹ کی معنی تو اگر بیرزگاری کی ایر افتار جاری رہی تو سال دوہزار پچاس تک دیش کے ستر لاکھ لوگ بیرزگار ہو جائیں گے اور بیرزگاری کی ایک بڑی فوج تیار ہو چکی ہوگی بیرزگاری کی ایمار صرف نوکری کرنے والوں پر ہی نہیں بلکہ وینڈر مزدور چھوٹے ستر کے ٹھیکے داری جیسے کام کرنے والے لوگ بھی دو وقت کی روزی روٹی کے بھاری سنکٹ کا سامنا کر رہے ہیں حالی مشرم بیورو کے ڈیٹا کی مطابق دیش میں دوہزار پندرہ میں ایک دشملہ تین لاکھ نئی نوکریوں کا ہی سرجن ہوا وہیں دوہزار تیرہ میں چار لاکھ انیس ہزار اور دوہزار گیارہ میں نو لاکھ نئی نوکریوں کا سرجن ہوا تھا اس کے ساتھ ہی ویشو بینک کے ڈیٹا پر نظر ڈالیں تو کھیتی پر نربھر رہنے والی ساٹھ فیزدی آبادی دوہزار تیرہ تک پچاس فیزدی رہ گئی ہے تو وہیں چھوٹے ویفسائے میں مزدوروں کی سنکھیا چار گناہ بڑھ گئی ہے بیروزگاری کی مار سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ دیش کی آدھار بوستہ نچنہ کو ٹھیک کیا جائے تاکہ گاؤں میں روزگار اتپن ہو اور گاؤں سے شہروں کی طرف پلائن کو روکا جا سکے واقعی ناکڑوں سے صاف ہے کہ UPS سرکار کی طلنا میں موڈی سرکار روزگار دینے میں ناکام رہی ہے دیش کی زیادہ تر آبادی جوان ہے اور کام کی تلاش میں ہے دیکھتے رہیے ڈی بی لائک